آج میں بنا رہی ہوں مکس اچار کی ریسپی اور اس کے لیے میں نے لے لیا ہے شلجم اور ادرک لی ہے ہری مرچے لی ہے لیمن لیا ہے اور لہسن لیا ہے اور ان سب چیزوں کو میں نے صاف کر کر جو ہے وہ سکا لیا ہے اچھے طریقے سے اور اب میں نے آئل لیا ہے دو پوٹل کے لیے میں نے سرسوں کا آئل لیا ہے اور اس کے لیے میں نے مثالے لی ہیں جو کہ اچار میں جو سوتے ہیں اب باہر سے جو اچار لیتے ہیں اسے اتنا گلہ خراب ہو جاتا ہے اتنا زیادہ نمک مرچ ہوتا ہے کہ کھائی نہیں جاتا تو میں نے سوچا آج میں حلقہ مثالہ کر کے جو ہے وہ اچار بنا لیتی ہیں کیونکہ میرا گلہ جو ہے وہ کافی دنوں سے خراب ہے اور وہ شاید باہر کا اچار کھانے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے تو اب میں گھر کا اچار بنا رہی ہوں تو اب میں نے سارے مسالے جو ہیں وہ نکال کر رکھ لیے ہیں اور ہری مرچیں اور سب چیزیں جو ہیں میں نے دو لیے ہیں اب ان کو میں کٹ کروں گی پتلے پیسز میں شلجم کو میں نے کٹ کرنا ہے کیونکہ شلجم جو ہے وہ صحر کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے شلجم بھی لیا ہے اس کے علاوہ کچھ مسالے جو ہیں جو کہ میں نے اس میں اچار میں ڈالنا ہے تو وہ میں نے لے لیا ہے آئل کی دو بوٹر لے لی ہیں اور اس کے علاوہ بس اب میں اچار بنانا جو ہے وہ شروع کروں گی تو اب میں نے شلجم لے لیا اس کو میں باریک پیسز میں کٹ کروں گی تو آپ لوگ اسے بڑی پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں سب اپنے انداز میں کٹ کرتے ہیں کچھ جو ہے وہ اچار میں بڑے بڑے شلجم کی پیسز ڈالتے ہیں تو میں نے اسے باریک کر کے ڈالا ہے اور ان سب چیزوں کو میں باریک کاٹ رہی ہوں ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی میں نے لے لی ہیں اس کو بھی میں نے کٹ کر دیا تھا اور شرجہ مور جتنی بھی ہم نے ویجیٹیبل اس میں ڈال رہے ہیں تو وہ میں اس کو باری باری کٹ کر کے اس میں ڈال دی جا رہی ہوں تو بازار کا جو اچار ہوتا ہے نا اسے بہت ہی گلہ خراب ہو جاتا ہے اس میں اتنا تیز نمک ہوتا ہے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو اب جو ہے میں جو اچار بناؤں گی اس میں بہت ہی ہلکا نمک رکھوں گی تاکہ بی پی ہائی نہ ہو اور گلہ بھی خراب نہ ہو تو یہ ہماری ہلی مرچہ ہے ان کو میں نے اچھے دیکھے سے سواف سوسرا کر کے دو لیا اس کا پانی میں نے بلکل سکا لیا کیونکہ اگر اچار میں پانی رہ جائے گا تو پھر ہمارا اچار جو ہے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو پانی ہم نے بلکل سواف کر لینا ہے اس لیے میں نے ایسا برطن دیا ہے کہ اس میں اچار کا جو پانی ہے وہ نکلتا رہے گا اور ہمارا اچار جو ہے بلکل صحیح رہے گا کافی دن تک تو یہ سب چیزیں میں نے کٹ کر لی ہیں ادرک میں نے لیا کیونکہ ادرک جو ہے وہ صحیح کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے گلے کے لیے اچھی ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں میں نے لے لیا ہے اس کے علاوہ پھر میں نے اس میں خود سے مثالہ اٹھ کیا ہے زیادہ مرچے نمک نہیں ڈالا بس تھوڑا سی مرچے ڈالی ہے میں نے اور حلدی ڈالی ہے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا حس پیزائی کا پس اتنا زیادہ نمک نہیں کیونکہ نمک سے جب بہت ہی جو ہے وہ کلہ خراب ہوت ہوتا ہے تو میں نمک اب زیادہ جوز نہیں کرتی میں لگا جو ہے کافی دنوں سے خراب ہے تو اب میں جو ہے وہ تھوڑی احتیاط کروں گے تو یہ سب مثالے لگا کر جو ہے میں نے اسے رکھ دیا تھا اتنا میں نے دوسری سائٹ پر مثالے لے لی ہیں گرم مثالے جو کے اچار میں جوز ہوتے ہیں تو ان مثالوں کو ہم نے صرف ہلکہ گرم کرنا ہے فرائی نہیں کرنا تو یہ سب مثالے میں نے اس حساب سے اچار کے حساب سے جو ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کا اچار ہے تو اس حساب سے پھر آپ لوگ کی مثالے لے سکت ایک دو چمچ میں اس میں سونف ڈالوں گی اور سوکا متھی دانہ جو ہوتا ہے یہ اچار میں سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے تو دو چمچ میں نے یہ لے لیا ہے اور اب ان سب مثالوں کو میں مکس کر کر اور پھر اس کو حلکہ گرم کرنے رکھوں گی تو یہ جو اچار کے مثالے ہوتے ہیں اسے بہت ہی پیاری خوشبوتہ باتی ہے جب ہم اسے ہلکا گرم کرتے ہیں تو ہلکا گرم کرنے سے بہت ہی پیاری سمیل آنے لگ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہ سب مثالے میں نے لے لیے ہیں ان کو مکس کر لیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر میں صرف گرم کروں گی آئل نہیں ڈالوں گی اس سے جو ہے مثالے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا تو میں نے گرم کرنا ہے اور ہلکی آنچ پر گرم کرنا ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں کرنا اب جو ہے ہمارا مزالہ بھی گرم ہو چکا ہے تھوڑا بہت میں نے اس کو زیادہ گرم نہیں کیا کیونکہ تیز آنچ پر مزالہ جل جاتا ہے تو ہلکہ ہلکہ ہم نے اسے گرم کر لینا ہے تو اب میں نے دوسرے سائٹ پر آئل لے لیا ہے اس کو میں گرم کر رہی ہوں اور اچار جو ہے وہ میں اس میں جو چیزیں میں نے کٹ کر رہی ہے تو وہ میں فرائی کروں گی تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ زیادہ فرائی نہیں کرنا ہمیں اچار جو ہوتا ہے جیسے بازار کا ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے اندر سے تو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو میں ہلکی آنچ پر تھوڑا سا یہتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی چاہے وہ سوک جائے کیونکہ اچار میں پانی نہیں رہنا چاہیے وانا اچار جو ہے بہت جلدی خراب ہوتا ہے تو اس کو پھر میں نے تھوڑا تیل گرم کیا اور اس میں ساری چیزیں جو میں نے کٹ کر کر رکھی تھی ہیں اچار کی تو اس میں میں نے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے سے فرائی کر رہا ہے اور جو میں نے گرم اسالے گرم کیے تھے تو اب میں وہ آخر میٹ کروں گی اور پھر اس کو مزید ایک منٹ تک جو ہے وہ فرائی کروں گی تو اب ہمارا اچار جو ہے بہت ہی جلدی ریٹی ہو چکا ہے اچھا کچھ کچھ لوگ جو ہے اچار ایسے بناتے ہیں کہ میں سارے لگا کر آئل ڈال کر رکھ دیتے ہیں تو پھر دس پندرہ دن تک جو ہے وہ اچار بن جاتا ہے تو ہمیں تو بہت جلدی اچار چاہیے تھا تو اس وجہ سے پھر میں نے گرم تیل میں اس کو بنایا ہے تاکہ یہ آج کے آج ہی بن جائے تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اس طرح سے جلدی جلدی اچار بنا سکتے ہیں تیل گرم کر کر اب ہم نے اس میں سب چیزیں ڈال دی ہیں لیکن اس میں آم کی کمی ہے اگر آم کا موسم ہوتا تو اس میں ہم آم بھی ڈالتے ہیں اور بہت ہی اچھا پھر اچار بنتا لیکن ابھی بھی یہ اچار بھی اچھا بنا تھا کیونکہ اس میں ملسٹری ڈالی تھی لیمن ڈالا تھا لیمن سے بھی بہت ذرا ٹیسٹ اچھا آ جاتا ہے لیکن آم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے اگر اس موسم میں کیریوں ہوتی تو کیریوں بھی ہمیں ڈالتے تو بہت ہی مزے کا اچار بن جاتا تو یہ ہمارا جو اچار بنا یہ کچھ گھنٹوں میں بن گیا تھا کیونکہ اس پہلے جو سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ اسے مسانہ لگا کر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ تاکہ اس کا پانی جو ہے سارا نکل جائے تو پھر جو ہے ہم لوگ اپیلہ اچار بنانے میں زیادہ دیر نہیں رکھتی اور اسی طرح پھر میں نے مسانہ لگا کر رکھ دیا تھا تو ایک دو گھنٹے میں ہی یہ پلکل ٹھیک مسانہ اس میں جذب ہو گیا تھا پھر اسے میں نے تیل میں فرائی کر لیا تو اب ہمارا اچار جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی کم وقت میں ریڈی ہوا ہے تو اس اچار کا ٹیش تو بہت اچھا تھا لیکن میں نے اس میں نمک ملچو ہے وہ بہت ہی کم ڈالا ہے کیونکہ بازار کے جو ہم اچار کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے اور اسے صحت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتی ہے